اسلام علیکم و ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے حضرتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج سے پہلے پاکستان میں آپ اپنی بائکس میں پیٹل ڈلواتے تھے اور آپ کا مہینے کا خرچہ تین سے چار ہزار روپے نورملی آ جاتا تھا اس کے علاوہ اس میں مینٹرنس کے خرچے جو تھے وہ علیدہ سے تھے کبھی اس کا کلچ ٹوٹ جاتا تھا کبھی گراری ٹوٹ جاتی تھی کبھی چین ٹوٹ جاتی تھی کبھی بریک کا مسئلہ ہوتا تھا کبھی کیک کا مسئلہ ہوتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے علاوہ آپ کے ٹیوننگ فیلٹر اور آئل چینج بھی کروانا پڑتا تھا لیکن پاکستان میں ایک ایسی بائک جو ہے متعارف کروائی جا رہی ہے جو کہ بہت جلد پاکستان کی مارکٹس میں آپ دیکھ سکیں گے ایک اندازے کے مطابق دو کروڑ کے قریب بائک پورے پاکستان میں جو ہیں وہ پیٹل پر چل رہی ہیں یہ جو بائک ہے یہ اصل میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے آوج ٹکنالوجیز جن کا برینڈ ہے جولٹا الیکٹرک وہ ایک کٹ بناتے ہیں جو کہ ایک الیکٹرک کٹ ہے جس کے ذریعے سے بائک فیول کی جگہ بجلی کی مدد سے چلتی ہے اس بائک کو آپ چار سے پانچ گھنٹوں میں چارج کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ اگر آپ اس کو مکمل طور پر چارج کر لیں گے تو یہ آپ کا ستر کلومیٹر کا دسٹنس جو ہے آسانی سے کور کر سکتی ہے عام طور پر جو فیول بائک ہوتی ہیں اس میں آپ کو سوچ لگانا پڑتا ہے آپ کیک لگاتے ہیں اور بائک سٹارٹ ہوتی ہے جبکہ اس میں کیک کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی کیک نہیں ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا کوئی گراری چین نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کلچ نہیں ہے نا پیٹرل ہے نا آئل ہے نا فیلٹر کی ٹینشن نا ٹیونر کی ٹینشن یہاں پر ایک کارپوریٹر لگا ہوتا ہے آپ کو اس کی بھی پریشانی نہیں ہوتی یہ الیکٹرک بائک کس طریقے سے سٹارٹ ہوگی آپ یہ دیکھیں صرف یہ سوچ آن کیا میں ہلکی سی ریس دھوں گا تو یہ چلنے لگ جائے گی یہ دیکھیں آپ کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹری کا سیمبل بھی ہے جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن دے گا کہ بیٹری چارج ہو چکی ہے ہاف چارج ہوئی ہے یا اس کی چارجنگ ختم ہونے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ستر کلومیٹر کی اس کی مائلیج پوری ہوئی ہے یا نہیں تو اس میٹر پر ایک انڈیکیشن اس کی فگرز فارم میں بھی آئے گی جو بتائے گی کہ اگزیکلی ستر کلومیٹر اس نے پورا کیا ہے یا نہیں یہ پیورلی آٹومیٹک بائک ہے جس طریقے سے آپ آٹومیٹک گاڑی چلاتے ہیں صرف ریس اور بریک یہ اس کی ریس ہے یہ اس کی جو ہے فرنٹ بریک ہے جبکہ یہ اس کی پچھلی جو ہے وہ بریک ہے جبکہ یہ جو میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ جو آپ کلچ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل فری کلچ ہے اور یہ کلچ کا استعمال اس میں ہے ہی نہیں آپ کو یہ بات میں کلیر کر دوں جو آز کمپنیز جن کا برینڈ جولٹا الیکٹرک ہے یہ بائک مینوفیکچرڈ نہیں ہے ایکچولی یہ کٹ بناتے ہیں جس طریقے سے میں نے سیونٹی میں آپ کو دکھا ہے ایک چھوٹی کٹ ہے جبکہ یہ ہونڈا ون ٹو فائف ہے ہونڈا ون ٹو فائف ایک انڈیپینڈن کمپنی ہے یہ صرف اس کی کٹ بناتے ہیں اور اس کی جو کٹ ہے یہ ہونڈا ون ٹو فائف کی بھی بنا رہے ہیں یعنی کہ آپ سیونٹی میں اگر فٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی بائک میں تو اس میں بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ ون ٹو فائف میں کروانا چاہتے ہیں ایکس وائے زیڈ کوئی بھی بائک آپ کے پاس چاہے وہ نئی ہے پرانی ہے پھٹیچر ہے آپ لے کر آئیں اس کو الیکٹرک بائک میں کنورٹ کروائیں عام طور پر جو فیول بائک ہوتی ہیں وہ انوائرمنٹر فرینڈلی نہیں ہوتی اور پاکستان میں پاپولیشن جو ہے انتہائی سنگین مسلاہ بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے فیضائی آلودگی ہو رہی ہے لوگوں کو دمیں اور سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں جب اس میں کسی قسم کا پیٹل نہیں ڈالے گا لیکٹرک بائک ہے تو اس میں سیلنسر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے آپ کو سیلنسر نظر ہی نہیں آ رہا اس کے علاوہ ٹیوننگ فیلٹر آئل چینج اس پرابلم سے بھی آپ نکل جائیں گے اور آپ کو کلچ پلیٹوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چین کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ اکثر اکار جا رہے ہوتے ہیں آپ کی چین ٹوٹ جاتی ہے اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں جب چین ٹوٹتے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں میں اس چین کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کٹ جو ہے وہ یہ کٹ ہے actually یہ کٹ نہیں ہے یہ تو ایک انجن ہی ہے جو وہ جو کٹ کنٹرولر ہے جہاں آپ کا پیٹل ڈالتا تھا اس ٹینکی کے اندر اس ٹینکی کے اندر اس کٹ کنٹرولر کو فٹ کیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ بائک جب پاکستان میں آئے گی تو اچھا جائے گی اس الیکٹرک کٹ کی جو قیمت ہے یہ انیشلی تقریباً پچپن ہزار روپے کے قریب ہے اور obviously جب بلک پروڈکشن ہوگی اور جب چیزیں باہر سے بلک میں آئیں گی کیونکہ اسیمبلڈ پیورلی پاکستان میں ہو رہی ہیں پاکستانی پروڈکٹ ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہوگی اس بائک کی حوصلہ افضائی کیجئے اس کٹ کی حوصلہ افضائی کیجئے کیونکہ یہ پاکستانی پیور پاکستانی میڈ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی مینٹننس اور دوسرے خرچے باقی بائک کی نسبت بہت کم ہوں گے اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے ہو دیکھتے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ